مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے لو بور ہوئی پنٹی نکلے تھا لاش میں دانے دانے کی انسان بھی لو گھر سے نکلا انسان بھی لو گھر سے نکلا دھن روتی دال کمانے کی لو بور ہوئی سورج کے اگتے ہی دیکھو سورج کے اگتے ہی دیکھو دنیا میں یہ کیسی آگ لگی کیا کوئی بھی تبیر نہیں کیا کوئی بھی تدھی اس آگ میں آگ لگانے کی لو بور ہوئی پنٹی نکلے لو بور ہوئی پنٹی نکلے کالا سمدانے دانے کی کالا سمدانے دانے کی لو بور ہوئی لو بور ہوئی یہ دوڑ دھوپ ریلاں ٹھیلی پر کل کا چھکانا کوئی نہیں پر کل کا چھکانا کوئی نہیں اے ہم دم آ آواز لگا اے ہم دم آ آواز لگا یہ بیلا جگن جگانے کی یہ بیلا جگن جگانے کی لو بور ہوئی پنٹی نکلے لو بور ہوئی پنٹی نکلے کالا سمدانے دانے کی کالا سمدانے دانے کی لو بور ہوئی موسیقی چکر کھاتی دنیا کے سنگ ہم سب کیوں چکر کھاتے ہیں دھو کر کھانا اور چھکرانا چکر کھانا اور چھکرانا کیا ریت یہی ہے زمانے کی کیا ریت یہی ہے زمانے کی تو بور ہوئی موسیقی موسیقی بھائی دوسرا میں انہا خلاس ہونے کو آیا ابھی تک پیسہ نہیں دیا ہمارا مالک بہت غصہ ہوتا ہے تم سا بھائیا ایسی باتیں کرتے ہو جیسے سال بھر گزر گیا باؤں بچوں کا گھر ہے دیر سور ہوئی جاتی ہے کبھی کسی کو تاری چاہیئے کسی کو جوتا چاہیئے کبھی دما داروں میں تھوڑا بہت دود جاتا ہے وہ دودھوالا بھائیا آج بھی پیسے کیلئے تکازہ کر رہا تھا ہاں ہاں سب سن چکا ہوں اگر وہ اب جب مانگنے آئے تو پوری کہانی مد دھورانے لگنا کہہ دینا کہ اگلے مہینے ہم پیسے ملیں گے تو سب چکا دیں گے وہ تو سب ٹھیک ہے بابا مگر ہمارے پانچ روپے کا کیا ہوگا تین دن سے مانگ رہے ہیں ہم ہاں ہاں آپ کے پانچ روپے بھی مل جائیں گے کار خانے سے اسی روپے تنخات آتے ہیں اور بابا سے بھی پانچ روپے مانگتے ہیں ارے تو اسی روپے ہم اپنے پاس ہوڑی رکھتے ہیں سب کا سب گھر میں ہی تو دے دیتے ہیں آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں بھائیا سال چھ مینے میں ایک آدار پانچ روپے مانگ لیا تو چاہ برا ہے کی راڑی آپ کو پانچ روپے دینے ہی پڑے اچھا اچھا چھو بران دے دوں گا دے دوں گا سوہ سوہ میں عظمات مچ چکو اردو نا ایک بات کہوں اس روپے کے بارے میں کہنا چاہتی ہو جو میں نے اپنے دوست کے پاس جو اور لکھا ہے وہ نہیں نکلے گا وہ اسی دن کام آئے گا جس دن دوسرے سر سارے کروچ جائیں گے ملا 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 ایک دوالے پیسے دے سکرام کے لئے کیوں آپ کے پاس نہیں ہے دن روپے کا نوت ہے تو میرے پال پیجے میں دوڑا کے لاتے ہوں سیشن بھائیہ کے بھی تو پانچ روپے دے نہیں ہے پانچ روپے کے لئے تکنے اور تو آنے جائے گی تو تو چانتی میں کبھی چھوٹ نہیں بھولتا سیشن بھی کے پانچ روپے بھی دے دوں گا اور دے دوں گا چلی دے گا تیرے چھے آنے ہو گئے کل مل جائیں گے کل مل جائیں گے کل آتی ہی نہیں یہ سوشن اچھی بات ہے اچھی بات ہے پہلے ناشتہ واسہ کر لینا میں ناشتہ واسہ نہیں کروں گا میں غصہ کروں گا دیکھو میں وعدہ کرتی ہوں شام کو جب لوٹیں گے تو میں ضرور دلواؤں گے تیرے کل مل جائیں گے بنا ججھ رکھا ہے اور دوست کے پاک تو کس دن کام آئیں گے پانچ روپے بھی نہیں ملتے ہم پہلا غصے کے بات تو ہے ہی بھئیہ ناشتہ سب تم کرنا wynد بھوکے پیٹھی چلے جانا بھوکے پیٹھی چلے جانا cm ش kg ex shirt majio ارے بھائیو میں سیسی جب پاپ جا رہا ہوں ابھی جا رہا ہوں نمستے نمستے آپ جی آپ کے پرانے دوست شاملال جی نے آپ کے رئیے چتھی دی ہے اچھا اچھا شاملال جی کھالوں سر سے ملا نہیں ہوا کیسے ہے وہ اور آپ ان کے جی وہ میرے بابا کے دوست ہیں اور میرے نام اشوک ہے آپ جس ہی پڑھ لیں جی مستر آج رہار لوگ کام نہیں کریں گے معاف کیجئے گا باہر کچھ گربر ہو گئی ہے میں رہا دیکھ گیا ہوں آپ جہیں دیکھ رہیے میں ابھی آیا ہم سب لوگ کا مانگ پورا ہوئیں گا تو کام ہوئیں گا نہیں تو نہیں ہوئیں گا ہم انسان ہیں جانور نہیں ہیں ماشتر ایک بات ہے چیر جی آجا سا میں انسا خود بات کرتا ہوں مجھے یقین ہے سب ٹھیک ہو جائے گا مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے لگوں کو گھر ہو گیا اچھی بات ہے دراصل لال کی پاس نوکلی کے سلسلے میں آیا تھا شاملال جی نے کہا تھا کہ آپ کچھ میری مدد کر سکیں اور کہیں نوکلی کے سلسلے میں آیا تھا تو آپ کی بہت مربانی ہوئی ہے اچھا اچھا آپ ایسا کیجئے گھر پر آئیے گا بیٹھ کے وہیں آرام سے بات ہوگی جو ہو سکے گا میں آپ کے لئے کروں گا اچھا نمستے نمستے سیجی لاریاں بھی تک کام پر نہیں گئیں سیجی ایک عرض کرنا ہے پھر کیا بات ہے ان لوگوں کی دو چار تکلیفیں ہیں اگر دور ہو جائے تو کیا برا ہے دن بر بچارے کام کرتے ہیں مرتے ہیں میں نے کہہ رکھا ہے کہ دو چار دن میں سوچ کر جواب دوں گا ان لوگوں سے کہہ دو کہ آپ نے اپنے کام پر لگ جائیں اگر کام روک کر میاں نقصان کیا تو ایک مانگ بھی پوری نہیں کروں گا جاؤ اچھی بات اچھی بات دیکھو چار دن کے لئے خاموش ہو جاؤ چار دن کے بعد بات ہوگی اور امید ہے کہ فائدے کی بات ہوگی اور نہ ہوئی تو پھر دیکھ لیں گے ہم تمہارے ساتھ میں ہیں اب اپنے اپنے کام پر جاؤ دن کے لئے چاہتر نکو دانس کیوں معاستر کیا حکم ہے دلبر خان نے کہا خوش معاستر تم کو یاد کیا ہے تو غلام آگی رہے بولو باکر جی پہلے یہ بتاؤ جیب میں نامہ کتنا ہے یہی دس بارہ کا مال مسالہ ہوگا پانچ روپے بڑھا دو کشن جی سے کئی جن سے وعدہ کر رہا ہوں مگر دل ہی سکا آج ضرور سلوٹ کیا ہوگا ایک بات کہوں معاستر ضرور کہو باکی جی ہم لوگ کے پتھے بھی تو غیر ادمی ہیں ٹھیک بات ہے مگر ہم اپنی غریبی چھپاتے نہیں صاف کہہ دے ہوئے ہیں کہ لو بھائی لو ہم تو غریب آدمی ہیں جسے جو بگاڑنا ہے سو بگاڑ لیں یہ بھی ٹھیک ہے باکی جی جب سب ہی ٹھیک ہے میرے یار تو جھوٹ بلنے میں کیا مزا ہوئے تجھے اپنی غریبی کو چھپا ہوئے ہیں مجھ کو غریبی سے نفرت ہے باکی جی سو تو ہمیں بھی ہیں مارٹر پر ایک بات کہوں دوسروں سے جو جی چاہے سو کہ لے مگر بال بچوں سے جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں بہت بری بات ہے مارٹر بہت بری بات میری مانتا ہے تو ان سے ساکھ پاک کہ دے کہ تُو نے کوئی پیسہ ویسا نہیں جوڑ رکھا ہے سب جھوٹ ہے جھوٹ ہے ہی سہی مگر سہارا بہت بڑی چیز ہے باکی جی میرے بچوں کی زندگی میں ایک امید تو ہے اتعاف تو ہے اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ میرے پاس پیسہ ویسا کچھ نہیں ہم دلکل غریب ہیں تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا پر ایک نے ایک دن تو معلوم ہو جائے گا ماسٹر پھر کیا ہوگا اوپر والا بڑا دیال اس باکی جی کہیں نہ کہیں سے تو پیسہ آئی جائے ابتر موسیقی ہمیں تڑپا کے ترکھا کے جاننا جب جب تک ہے تیری بھری تیرے پہلوں میں نیلم پری جب جب تک ہے تیری بھری تیرے پہلوں میں نیلم پری جب جس دن بھی خالی ہوئی نشان رہ جائے گی سب دھری اترا نانا اپنی کھوٹی اٹھنی پہ اترا نانا ہو جی ہو جی موسیقی چل میرے دل چلیں ہم وہاں ہونا پیسے کا لکھلا جہاں چل میرے دل چلیں ہم وہاں ہونا پیسے کا لکھلا جہاں یہ تو دنیا ہے بیوپار کی جس میں اپنا تھی کانا کہاں پچھتا نانا چھوڑ کر ایسی دنیا کو پچھتا نانا کہ یہ رکھ جانا ذرا مسکانا ہمیں تھڑپا کے سرچا کے جاننا ہو جی ہو جی تیری مکھی میں ہے جو قزانا اسے یاروں سے نہ ہی چھپانا ہو جی ہو جی رکھ جانا ذرا مسکانا ہمیں تھڑپا کے سرچا کے جاننا ہو جی ہو جی ہو جی کسی ہو ہمارے سر میں درد ہے بابا اور ہمارے دل میں درد ہے سرکار ہم زبا چیت نہیں ہوگی ارگرات منتوں میں سرکہ دست ٹھیک کر جاتے ہیں ہمارے ہاتھ میں ایسی جادو کی پوریا ہے جو آنال خانوں سب ٹھیک کر دے اس عمر میں گھیل سو جائے بابا ہم بھائیہ کی وقالت کریں گے ہم ان کا مقدمہ لڑیں گے آپ پر ان کا پانچ روپے چڑھا ہوا ہے اور میاد پوری ہو چکی ہے اس لیے آپ کو سوٹ کے ساتھ اس دگری کا پیسہ چکانا پڑے گا اور اگر ہم نت چکا ہے تو تو پھر آپ نے جہاں بھی پیسہ جوڑ رکھا ہے اس پہ تانٹ آ جائے گی اور سب پھرک ہو جائے گا ارے ایسی موقع پر جس طرح بڑے بڑے نہ مال افراد پا کے رکھ دیتے ہیں ہم دی چھپا کے رکھ دیں گے تو پھر تو پھر قانون آپ کے ساتھ سختی کرے گا اچھا تو یہی ہوگا کہ ہم اپنا قرضہ چکا دے کیوں جی کتنے کی دگری ہم پر پانچ روپے اور آٹھانے سود سود میں نہیں دوں گا میں اصل رکھم چکا دیتا ہوں یہ لی جی وکیل صاحب آپ کے موقع کے پانچ روپے لی جی صاحب آپ کے پانچ روپے اور میری فیس ڈھلی کر دو کیا بھروسہ تم ہمارا پیسہ کھا جاؤ ہمیں نہیں چاہیے بھائیہ آپ دولت کو تھو کر مارتے ہو چیزی آئے نہیں چاہیے ارے واپس لے لو بیٹی کیس دوسرے کام آجائے جا واپس لے لو جیسے میں اللوں چھوڑ دوں گا وقالت میں نے کی دفات چار سو بیس لگائی اور میری فیس بھائیہ آئینا لاؤں کنگی لاؤں پاوڈر لالی دانگاری گزر گئی ہے میں جانتی ہوں کہ تمہارے کشن جی کو کچھ ہوا لگ چلی ہے جب پانچ روپے جیب میں آئے اور چلے بندھن کے خوب خراب کر دیا ہے اسے تم نے اپنے لاؤں دیا اچھا بھلا کیا وہ تم نے برا کیا سو میں نے ہاں یہ تو ہے ہی پر کشن کی ماں اپنے کشن کو کچھ گنڈا بدماش نہ سمجھدہ وہ جہاں جاتا ہے میں چانتا ہوں سرمیجر سنو کہاں جاتا ہے ایک لڑکی ہے لڑکی؟ اے میری کوئی بات پر سنو لڑکی ایسی کہ گیس کا ہندہ لے کر بھی ڈھونڈ ہوگی تو ایسی لڑکی نہ ملے گی ہزاروں لاکھوں میں ایک پھون اچھے دنگ اچھے سب ہی بدرتے پر یہ لوگ ملتے کہاں ہوں گی یہیں اچھے باگ میتے ہوں یہاں رکھتے میں ہائیران رکھتے ہیں اوہو تو ماں جی آپ کو ان سب دھگڑوں کی کیا شکر پڑی ہے اور پیتا جی آپ کو کتنے دن سے کہہ رہی ہوں کہ ایک مستری کو بھیج دینا نہیں تو وہ ساتھ گر پڑے گی اے بیٹی میں بھول جاتا ہوں آج باپی جی سے کہا کہ ضرور مستری بھیجوا دوں گا میں ضرور بھیجوا دوں گا موسیقی 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 اور جس روز تم مریں گا اس روز سے تین دن تک ٹھوکڑ میں شہنہ ہی بجائیں گا نہیں راگو دادا ایسا کہیں ہوتا ہے نہیں نا تو بارہ شرائی ضرور بجائیں گا 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 اپنا کام بن جائیں گا اپن کو ضرور چانس ملیں گا آہاں وہی میسٹری ہوگا بابا نے بھیجا ہوگا آدھ آیاں تین دن کے بعد آہاں ستیجے آئیے میں سمجھے آپ میسٹری ہیں جی ہاں جی ہاں میں میسٹری ہیں مجھے بھٹناگا جی دیکھے جائے آہاں سورت سے تم میسٹری نہیں دکھائی شاید شاید آپ شاک سے میسٹری بن دیا ہیں کیا آپ کے باب دادا بھی میسٹری تھے جہاں جی نہیں وہ میسٹری نہیں تھے میں میسٹری ہوں میں کس کی مرمت کرنا ہے کس کی مرمت یہ آپ کیسے باتیں کرتے ہیں پوچھو کس چیز کی مرمت کرنا ہے معاف کیجئے گا باتشک میں کچھ پڑا لکھا تو ہوں نہیں کہ یہ کس چیز کی مرمت کرنا ہے اچھا اچھا آؤ اندر خراب ہو گیا پچویاں نکل گیا یہاں سے یہ یہ ٹھیک ہو جارا تمہیں یہ ادھر کی ادھر کی تمہیں اب میرا مو کیا دیکھ رہے ہیں چھتی مرمت کرنا ہے میرے مو کی نہیں جہاں سب ٹھیک ہو جائے گا برابر کر دوں گا مرمت اچھا اچھا تو کام شروع کر دی تھیالا ہاتھ اڑھے کھلے کا ہے کہا ہے آج تو صرف کام بیکھ رہا ہے آپ کی بابا سے مزدوری تیک کر کے کل پیرا جاؤں گا تو آپ کی مزدوری نہیں تا ہے جی نہیں وہ نے کہا تھا کہ گھر بے ایک چھوکری ہے ہاں چھوکری تا ہوتا جہاں آپ جوٹ دے رہے ہیں جی نہیں میں سچ کیا رہا ہوں چھوکری تا ہوتا جی ہاں چھوکری تا ہوتا جا ہوں اوہر جائے 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 شاید کچھ اور کہا تھا انہوں نے جی ہاں انہوں نے کہا تھا کہ گھر بھین اور بیٹی ہے ماما ایسا کہو بیٹی کہا ہوگا جی ہاں تو کام شروع کر دی پر وہ آج میں تھوڑی بغیرد کچھ لایا نہیں میں لائے دیتیوں شروع کر دی شروع کر دی جلدی میں لائے دیتی کرو شروع کر دی موسیقی 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 جنہیں بہت کچھ بولتا ہے وہ بلکل بولتا ہے وہ پالا ہے تو تمہاری عورت کو چوتے کا شوق ہوگا نہیں جی عورت کو تو نہیں بچوں کو بہت شوق تمہارے بچے ہیں جی ہاں سات سات سب لڑکی ہیں جنہیں چار لڑکی ہیں چار لڑکیاں تو تو پھر آٹھ ہو گئے نا سات تو ہے اکی لڑکی کی باری تو پھر تمہارے شادی کو کتنے دن ہو گئے شادی وقبی وجف سے پھر مشارک شکر چلا اگر میرے پھٹھو جاتا تو اب کو پھٹھو جاتا قبی نہیں کیل gutes چندوقی نہیں چوٹتا پڑے مسیو تاوتے بہل کا ہے محمق بunuz میرے پھٹھج کہتا ہے میرے پھٹھ میرے محمق میرے پھٹھ مشابا چچے بہلا آج شوک کے لئے چاہے لیا ہے آج مستری کی مصوری تو بھیلی ہوگی اگلی بیٹی ہے بہت دیر کردی تم لوگ انہیں جلدی کرو جلدی سمجھ میں نہیں آتا کہ تم لوگ اتنے سوس کیوں ہوگا سیدھ جی میں نے یہی کے بارے میں آپ سے کہا تھا یہاں شوک رابو یہاں سیدھ جی اب تک کیا زندہ تھا تمہارا یہ جی کالیج میں سرکا اور بی اے بھی پاس کر لیا اچھی بات ہے دو تین دن بالا آکے ملنا ساتھ بہوان ساتھ بہوان تم گھریان کو دیسو ایک آٹھ بھیالیس ایک آٹھ بھیالیس بھاو کے دکتہ ایک آٹھ بھرون آجا بیچے ہاں خودوزارا پھار رہی ہے چل سجھ ایک بات بتاؤں بھائیوں کا سیور دیکھ لیں درہا گوھر سے دیکھ لیا قسم حنمان کی ایک نہیں جاوے گا ماشتر بھاؤ کا دھکتا ایک نہیں جاوے گا کیوں کیوں کمال کر دیا ہے ماشتر آجا وہ موٹی گردن والے کا وعدہ بھولیا چار دن کا وعدہ کیا تھا مانگ دی رہی ہوں بونس دی رہی ہوں پیسے دی رہی ہوں کہاں ہے آجا ہم حنمان کی اگر پیسے نہیں ملیں گے تو کام پر ایک نہیں جاوے گا مانٹر ایک نہیں تو دل بخل نہیں جائے گا ماشتر نہیں جائے گا ہمارا مانگ کی در پیسہ کی در بونس کی در تصمفہ پروزدگار عالم کا اگر ہم جائے گا تو پٹان کا بچہ نہیں پوچھ بولو او ماشتر آجا کوئی بی بی موریس نہیں چلوں دے دو ٹاندہ ٹرک چلونیاں دو ٹاندہ پتا تے انو کنا جور لگ دا ہے یہ کوئی خانٹوینواری گلتے نہیں پرابر ہے ماشتر پرابر ہے خدا کا قسم سیلاہو سے محبت کا منصر بھی چیگا بیس پیاروز کا کمائے گا پھل پھل ٹھیک ہے خان کچھ نہیں ہوگا تو پٹ پٹ پہ جا کے تین پتے کی اڑی نہیں چلائیں گا تین پتے کی اڑی چلائیں گا ماں قسم پولیس پکڑ کے اندر نہیں کر دے گا چاہل بھنکاج مت کر پھٹ پھٹ کامتے لگ جا سیٹ بے کالے بنار چیز پسم حنمان کی قائلیاں ہو اگر تُو بولے گا پھلے جا نکال کے کھا جوں گا بیٹا سب کو پتا ہے جو موٹی گردن والے کے مست کھا مارتا ہے تُو سمجھ گیا پھٹ پھٹ ہم تو سب کے ساتھ لگا ہوا تیرے ساتھ لگا ہوا لالا کے ساتھ لگا ہوا بنارن inflich کے ساتھ لگا ہوا یہ جتے یار کھڑے ہیں سب کے ساتھ لگا ہوا راگیاں بانکی جی کوئی غمی نہیں ہے نہ جورو نہ جاتا اللہ میہ سناتا چھڑے چھائت نہ کھولی نہ کھا مگر ایک چیز کا غم ہے ماشرت وہ پوچھ کس بات کا غم ہے پوچھ لے کس بات کا غم ہے کس بات کا غم ہے ہم حنوان کا اپنا غم نہیں ہے ہارا رم تارا رم دنیا کے کیسے کیسے رم کہیں زیادہ کہیں کم کہیں زیادہ کہیں کم کہیں زیادہ کہیں کم کوئی کہے میرا پیا گھر آئے نا کسی کا نکھٹونی یا پیسہ لائے نا لالے کو یہ در پیسہ کوئی کھائے نا اور پوٹھے کو فکر پوٹھی بھاگ جائے نا زخمی جگر ہے در ہے فکر ہے سب گڑ بڑ ہے نکلے ہے دم خوچے آلہ کی قسم بائی 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 زخمی جگر ہے در ہے فکر ہے سب گڑ بڑ ہے نکلے ہے دم خوچے آلہ کی قسم کہیں زیادہ کہیں کم کہیں زیادہ کہیں کم مجنو نے کھولی بھائیہ پیار کی دکان لیلا مانگے مجنو سے دل کا لگان کوئی روئے دکھ سے لگائے کوئی تان ایک میشتر شمشان جائے دو جا خبرستان کوئی بٹ لڑ ہے کوئی افسر ہے سب گڑ بڑ ہے نکلے ہے دم کوچے آلہ کی دسم بھائی بھائی کوئی بٹ لڑ ہے کوئی افسر ہے سب گڑ بڑ ہے نکلے ہے دم کوچے آلہ کی دسم کہیں زیادہ کہیں کم کہیں زیادہ کہیں کم دنیا کی ایتی تیتی دنیا ہے کیا کھیل گھڑی بھر کا ہے چھوٹ جائے گا تیرا میرا کچھ نہیں پیار کے سیوا آنکھ جہاں بند ہوئی ٹچ ٹچ دینہ پل بھر ہے پھر مر مد ہے سب گڑ بڑ ہے نکلے ہے تم کھوچے آلہ کی قسم بائی 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 دینہ پل بھر ہے پھر مر مد ہے سب گڑ بڑ ہے نکلے ہے تم کھوچے آلہ کی قسم کہی زیادہ کہی کم کہی زیادہ کہی کم آرارم تارارم دنیا کی کہتے کہتے غم کئی زیادہ کئی کم دنیا کے کچھے کچھے کم کئی زیادہ کئی زیادہ کئی زیادہ اور کئی آہ 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 سید جی آج چار دن پودے سکر بہتے چار دن آپ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ چار دن کے بعد ان کی مانگ آہ آہ مانگ کیا مانگتے ہیں ان لوگ بس ایک مہینے کا بونس دے دی یہ باپی میں سنبھال جوں گا باپی آپ سنبھال جیں گے اور اگر ندون کو کام بند ہو جائے گا بلکل بند ہو جائے گا اچھی بات تو میں منین جی سے کہہ دیتا ہوں وہ سب کو ایک مہینے کا بونس دے دیں گے آپ جائیں اچھی بات بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں یہ مانسٹر میرے سامنے سب بلکلوں کو بھڑکا رہا تھا اب ماں قسم اندر یہ اندر تمہاری جڑے خودا ہے میری مانو تو اس مانسٹر کو پٹات کر دوں اچھی باتیں تم جاؤں میں انتظام کر دوں گا سیل جی ایک بات آؤ آپ دو مہینے سے میرے پکار بڑھانے کا وعدہ کر رہے ہیں اور ہر مہینے اکارہ کر جاتے ہو اس مہینے تو تم اپنے آدمی ہوں جائے سبا سرسل سمجھ گئے موسانا بندہ کھا موسانا بندہ کھا موسانا بندہ کھا موسانا بندہ کھا جیا مستری آج بھی بابا نے بھیجا ہے جی نہیں آج تو آپ ہی آیا مگر اب تو کوئی جھتک نہیں ٹوٹی بھی آج کیا مرمت کیجئے گا اور بابا بھی گھر میں لوں گی مگر یہ مٹھائی مٹھائی کہیں کہ کیا آپ کے یہاں آنچوئے لڑکی پیدا ہوئی جی نہیں یہ تو آپ کے لئے لئے میرے لئے جی ہاں میں نے سوچا کہ آپ کو مٹھائی کھلا ہوں تو شاید آپ اپنے بابا سے میری نوکری کی سفارش کر دیں تو آپ مجھے دشوت دے رہے ہیں جی نہیں نظر دے رہا ہوں سنا ہے مو مٹھا کرنے سے بڑے بڑے کام بن جاتے ہیں نہ بابا میں بابا کے کاموں میں کچھ نہیں بولی اچھا میں آپ کے سفارش بابا کے پاس کروں تو آپ مجھے کیا دیں گی جو آپ کہیں پر نوکری مل جانے کے بعد آپ تو جان کی ہیں میں غریب آدمی ہوں تو آپ سمجھتے ہیں ہر چیز پیسے سے ہی ملتے ہیں جی نہیں پر صاف صاف کیوں نہیں کہتی آپ اچھا اچھا میں پھر گھوم گی ہاں ابھی تو بابا کے لئے مجھے کھانا بھیجنا ہے روتی پکانی ہے گرتن صاف کرنے ہے مسالہ پیچھنا ہے اب آپ کہلئے تو میں کچھ مدد کر دوں مدد کیجئے کا تو آئیے حکم کیجئے مسالہ پیچھے مسالہ مسالہ ہاں مسالہ کچھ مدد کروں پیس ہوں گا پیسے ہاں ہاں پیچھے پیچھے پیسے ہاں پیسے کچھ مجھے 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 یا لاتے ہیں مسالہ پیچھتے ہیں ترہ ترہ کے بہانی پناہ کے گھر میں آتے ہیں بھگوان جانے یہ نہیں کیسے پتہ چلتا ہے گھر میں کوئی نہیں ہے پہلو تنسری بن کے آگے کہنے لگے توتہ پالا ہے پالت ہوتا اچھی طرح ہے عجب زمانہ ہے بھگوان خوبصورتی دیتا ہے تو مزاج نہیں ملتا جی جی کچھ نہیں آپ کی طرح کام کرتے میں بولنے کی مجھے بھی عادت ہے تیر کمان لیے لیے کھومتے ہیں آنکھیں چمکا چمکا کے کلیجہ لکھا لیتے ہیں بچارہ محبت کا مارا سب کچھ کرتا ہے آگر جائے بھی کہا بچارہ محبت کا محبت کا ملتا ہے شوشن کو آیا تھا کہ تمہارا شادی میں ہم شہنے ہی بجائیں گا تو کیا بجائیں گا دادرا بجائیں گا بیر بھی بجائیں گا کالا پہا را بجائیں گا بگدر طرح بجائیں گا کیا بجائیں گا سب پل لمبا لما بجائیں گا بڑا یہ کوئی بات پوچھنے والی جب بکتا ہے تو پر چنگ ہے گا بجائے گا کنی بجائے گا اچھا بجائیں گا کنے بجائیں گا اے بھائی بوت ہو گئے ہیں اب محمدہ لنبا ہوتا جا رہا ہے بات بہر جائے گا اب جو اس کا بودھی آئیں گا تو یہ مسالہ تمہارے سر پر پیسیں گا اور ہم مولے والا ہے نا تو ہماری ناک پر پیسیں گا اب تم ہوا نہیں جو بہر جاؤ چلو کس کو چلو بوت ہو گئے چلو بوت ہو گئے آج دیر ہو گئے اس لئے بھاگے بھاگے آ رہا ہوں بول ماسترنی جی دل کا کیا حال اپنے سکھایا ہے ایسا پیار چنگل سے اپنی بڑی بڑی کجراری آنکھوں سے پوچھ بولتے بھی بہتے ہیں باجہ بجائے گا نہیں تو معلوم کیسے ہوگا سور میں ہے یا بے سورہ بے سورہ ہے اچھی بات ہے اچھی بات ہے بے سورہ تو بے سورہ مگر ایک بات ہے تیری استادی سکول میں بچوں کے ساتھ چلتی ہوگی اپنے ساتھ نہیں چلے گی میں سیدھا ویدھا نہیں ہوں بہت دوشار ہوں اگر آپ بہت حوشیار ہوتے تو میں آپ سے پیار کبھی نہیں کرتا یہ تین نمبر شیئر یہ آپ پندرہ پیٹر چارکولی کارپر کچھ سامان تو وہاں ہے اور کچھ ادار اور باقی سامان دو نمبر شیئر پاکے جی کیا ہو رہا ہے ایک بات کاؤں مانچر کاؤں یہ دنیا بڑی بے وفا ہے یہ تو تو جانے ہیں پھر اس چوکرے پر اتھی مینا کر رہیا ہے میں پوچھوں تیرے کس کام آمی را میں نے سوچا ہے باقی جی اس کے ساتھ پیلا کے شادی کر دوں گا مجھے یقین ہے جہید میں کچھ دینا وانا نہیں پڑے گا لڑکا کام دھندے سے لگتیا ہے میں ہنتی ہے شریف ہے سبھی باتیں تو ٹھیک ہو رہی باقی جی پھر میں چنتا کس بات ہی کروں آپ سے ملنے کا واقع تو تھا ہی پھر میں نے سوچا کہ اچھی خبر یہیں آکر کہ میں نے سنا دیا آپ کو چلیے ہم آپ کہیں اکیلی ہم بیت کے بات چیز کریں آئیے ماشٹر تم وہاں بیت کے بات کرو ہاں ہاں میں یہاں پہرا دوں گا تشیر رکھئے میں زیادہ نہیں بیٹھ سکوں گا کچھ دنوں سے میری تبیت خراب ہے آپ کیا لے سے بڑی خوشی ہوئی ہے میں یہی اثر کرنے آیا ہوں کہ آپ مہورت نکلوا لیجئے مجھ کو جملہ دیچی کا رشتہ کشن جی کے ساتھ بلکل منظور ہے ہمارے لیے سے خوشی کے بعد اور کیا لے سکتی ہے مگر میں چاہتا تھا بیلہ رانے کی شادی پہلے ہو جاتی تو اچھا تھا میں یہاں ان لوگوں سے بات چیت کر لوں ہاں 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 بات چیت کر لوں ہاں 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 بات چیت کر لوں اب میں میرا ٹائر رکھا ہے وہاں لینے جا رہا ہوں وہاں پلٹن کا کوٹ مارچل ہو رہی ہے وہاں جانا منع ہے پرامکے جوتا چلے جایا اب میں وہاں جاگا تو پلٹن کی پلٹن صاف ہو جائے گی یہ بات ہے تو پھر آجا اوہ 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 میرا کینے کا مطلب ہے کہ وہاں ایک اچھا کام ہو رہی ہے تیری شکل دیکھیں گے تو بنتا کام بھگڑ جاگا خوش ڈالوں گا مانٹ ڈالوں گا آجا 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 اب اب بھاگ جائے گا کینیوں اب اب نہیں بھاگوں گا مار مار کے کھوپڑی پنچر کر دوں گا آجا 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 میدان میں تو پھر یہی لڑ لے میدان کا بھانہ کیا کر دیا ہے جہاں لڑا ہی وہی میدان آجا بہت دن سے جی کر رہا تھا آپ سے ملکا کچھ باتیں کریں بہت ٹھیک ہی آپ نے جواب آئے کتنا آنمد ہوا آپ کو بیلا اور اشو کی شادی کی بات کرنی تھی کسی روز ہم سب ملکا بیٹھ جائیں اور اس میں ایک کام کو تیہ کر دیں تیہ کرنے جیسی بات ہی کیا ہے سب تیہ ہے بس اتنا ہے کہ اشو کی بھی دو بہنیں ہیں ان کا بھی تو خیال ہے تمنا ہے کہ ہمارے جیتے جی وہ بھی ٹھیک آنے لگ جائے تو اچھا ہے ہاں ہاں کیوں نہیں بھگوان کرے گا تو ان کا ٹھیک ہوگا زمانہ عجیب ہے اور اپنی برادری کے دستور بھی عجیب ہے تین ہزار روپے نقد ان کے جہاز میں دیں گے تب کہیں ان کی شادیاں ہو سکیں گی سوچ رکھا تھا شادی پر اشو کیسے سوال والوں سے جو پیسے بلیں گے وہ سی سے لڑکیوں کو بیعہ دیں گے مجھے معلوم ہے زمانے کے الٹے سیدھے درستور گلے میں پھندے کی طرف پڑے رہتے ہیں اچھی بات ہے پھر ملیں گے اس بات چیت کو اور آگے بڑھائیں گے میں آپ کو روپے دوں گا ضرور دوں گا میں آپ کی مجھ پوشی چاہتا ہوں ابھی جائے رکھیں نمستے نمستے میں اندر آ سکتا ہوں آئیے آئیے نمستے آپ سے جو اس دن بات چیت ہوئی میں اسی سسلے میں ہوں آگر تیر کر ڈالیں تو سب کے لئے چھیک دیں جیہاں جیہاں بیٹی یہ تو بہت نیک بات ہے رام چاہے گا تمہیں سب کا اچھا ہوگا شادی کی تاریخ اور پیسے کی بات رہ گئی بابتی تو سب ٹھیک ہے پیسن کی بات؟ بیلہ کی شادی بھی تیر ہو چکی ہے تین ہزار روپے نقب دینا پڑے گا اس لئے میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ آپ کی طرف سے ہمیں کیا میں دے گا تین ہزار سے زیادہ نہیں لوں گا کیونکہ یہ کوئی بیوپار تو نہیں ہے سب کی مجھولی ہیں بھرنگر جی یوں تو کشن جی دس لاکھ بلکہ دس کروڑ میں بھی سستے ہیں ایسا نیک اور اچھے گھر کا لڑکہ ملنا نصیب ہی سے ہوتا ہے مگر آپ جانتے ہیں کہ میں بہت دنوں سے بیکار ہوں اور تین ہزار گھر میں تو تین روپے بھی مشکل سے نکلیں گے اور میں یہ سمجھے ہوئے تھا کہ آپس کی بات ہے لینے دینے کا کوئی جھگڑا نہیں اٹھے گا ہاں ہاں مگر میں کیا کروں آکر بیلا کو بھی تو بھی آنا ہے دیکھئے آپ نے صبح دیاں پھول کی بغیر پیسے کیا کیسے چلے گا دیکھئے ایک بارا پیس سوچی ہے اور میں بھی سکتا ہوں بھڑیا تم کدھر جا رہے ہو مکھائی نہیں کھلا ہوگے کھائی کے مکھائی بابا وہاں گئے تو ہمارے لگن پکا کرنے ہاں سب پتا ہے مگر ہیں کھاں بابا ہموں گھلانے سے کام نہیں چاہے میں پورا جوڑا لوں گی وہ کنگل وہ بنا رہے سے ساڑی اور کیا بات ہے میں کہتا ہوں آپ میری زندگی کے تیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں میں نے کیس کیا آپ جمنا کے پتا جی کے پاس میرا سعودہ کرنے کیوں گئے تھے بہتا کوئی گناہ نہیں کیا یہ تو دنیا سکتا ہے ہاں بابا نے ٹھیک ہے تکیا میں تو وہ تمہیں پھوکٹ میں لے جانا چاہتے ہیں ہاں ہاں تو تو یہ کہے کہ اس لئے کہ تمہیں تو معلوم ہے کہ بابا نے تمہارے پیسا جوڑ رکھا ہے ان بیچاروں کے پاس کچھ نہیں ہے بیڑے بیچارے اگر پیسا نہیں ہے تو کر رہا لے مکہ ان بیچارے بیچی بیانا کوئی کھیل نہیں ہے بہیا بیٹا کیسر بیلا سچھی تو کہہ رہے ہیں ہمیں بھی تو بیٹی بیانا ہے ہمیں بھی تو کسی کو پیسا دینا ہے ہمیں بھی تو بیٹی بیانا ہے ہمیں بھی تو کسی کو پیسا دینا ہے ہاں سن رہا ہے ماشتر میں کہتا ہوں میرے نام پہ کوئی چھوڑا وادا نہیں ہوگا بیٹا جھکڑا نکھا تیری مردی نہیں تو ایک پیسا نہیں لوں گا ایک کوڑی نہیں لوں گا ہم ایسی لگن کرتے گے ہمتا خوشی میاں بیٹا ہاں باگ جا مانگتی ہے باگو ساڑی آرے میں کہہ رہا ہوں ماشتر اب کیوں نہیں ہسے گا اب تو کشن مہینہ دو مہینہ دن رات ہستا رہے گا تو پہلے شہنائی تو بجواؤ آئی برات باجے گاجے سے 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 آج میرا دولا نہیں کم کسی راجے سے آئی بارات باجے گاجے سے آئی بارات باجے گاجے سے آج بینا ماتے پہ شان ہے دیکھ لو کیسی آن بان ہے آج بینا ماتے پہ شان ہے دیکھ لو کیسی آن بان ہے بینا فوج کے جیت لیا ہے بینا فوج کے جیت لیا ہے کسی کے دل کا جہان ہو کسی کے دل کا جہان ہو دھما کے سے ہوں نڑا کے سے آئی بارات باجے گاجے سے آج میرا دولا نہیں کم کسی راجے سے آئی بارات باجے گاجے سے آئی بارات باجے گاجے سے موسیقی بول یہ تاشیں ایک بار کے سارے تماشیں ایک بار کے دو جا دولا اُٹھے اسی دن جب جائے گنگا کے پار ہو جب جائے گنگا کے پار اوہ ہم آ کے سے دھوم دھڑا کے سے آئی بارات باجے گاجے سے آج میرا دولا نہیں کم کسی راجے سے آئی بارات باجے گاجے سے عورت ذات سے آدمی کیا گو گے مگر مگر میں تجھے خالی عورت ذاتی کیسے کہوں فدن سے ایسی بے ہوش کر دینے والی خوش بہتی ہے کہ پھولوں کی شہزادی بھی کہوں تو چلے گا چلتی ہے تو معلوم ہوتا ہے ابھی دل میں اُتر آئی مگر ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں تیری اپنی جان ہے ہماری اپنی جان ہے سوچتا ہوں بخت و خرمی آگئی ہے مگر داماد کہانے میں گربر نظر آتی ہے ہاں یہی بات ہے واقع جی باتلچی سوچتا ہوں اُس سیر سے تین ہزار اُبائے مانگو اَرَے تو ضرور مانگو تمہارے سوا اور کسی حق ہے مانگنے کا دس برس اس قدھے کی مر مر کے نوکری کریے تم نے ایک بات کہہ رہی ہوں ماشٹر خیال رکھنا پیسے والا دو چیز سے مر آتا ہے یا تو بیسے سے اور یا لاب سے کھینے کا مطلب یہ ہے کہ ہاں کو مانگنا بھیک نہ مانگنا بیٹے کی شادی مبارک کو ہٹنا جاتا ہے جی بہت بہت سکتی ہے کیا بات ہے جی کرنگا جی میں اسلام کرنے آیا ہوں خوب مطلب کو ہے بیٹی کی شادی کرنی ضرور کرو ملی خوشی کی بات ہے کب ہے جب آپ مدد کرتے مدد ارے بھئی بھگوان کا کام انسان تھی یہ نہیں آئے وہ مدد کا کام تو بھگوان کا ہے اسے جی بس تین ہزار روپے کی ضرورت ہے تین ہزار کیا کہہ رہے ہو بھچناغر تین روپے تو مانگتی دیکھو وہ بھی نہیں دیا سکتا اسے جی اسے جی پر میری بیزہ کا لگن کیسے ہوگا بابا لگن رکھ سکتا ہے پر پیٹ نہیں رکھ سکتا گھر کس طرح چلا رہا ہوں بس میں ہی جانتا ہوں اندر کی بات نہ کہہ لاؤں بند مٹھی لاکی اور کھل جائے تو ہاں اسے جی اتنا بڑا کار کھانا دو سو برکروں کی تنخواہ اور بس بس یہی سمجھ لو جو کچھ آتا ہے سب برکروں کی تنخواہ میں چلا جاتا ہے ایک پیسہ نہیں بچتا آخر وہ لوگ ننت کرتے ہیں ان کا حق تو نہیں مار سکتا سچ کہتے ہیں آپ ان کا حق نہیں مار سکتے ہیں پر میرا حق مار سکتے ہیں کب مارا میں نے تمہارا حق اور کیا حق مار ہوتے ہیں دس برد تمہارے کار کھانے میں چودہ چودہ گھنٹے کام کیے برے سے برے وقت میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا وہ دین آپ بھول گئے جب ایک ٹوٹی سی لانی سے لے کر دھاندہ شروع کیا تھا یہ ایک سنگل شاہر ایک سکھی ٹوٹی پہ آپ دن کائتے تھے اور ہماری ستین تی مہینے کی تنخواہیں چل جاتی تھی اور موزہ وہ نہیں کرتے تھے لیکن ہاتھ میری بیٹی کے لیے آپ دین ہزاروں کے آقات نہیں جاتے دوسرے اچھی باتیں کر رہے ہو جیسے تمہارا میری طرف پچھ آتا ہوں بلکہ ایمانداری سے کا حساب لگا گئے تو میرا ہی نکلے گا سیچ سیچی آپ کے بولتے ہوشن واقعی مجھے شرمانی چاہیے بھٹنا در مجھے معاف کر دو میں ابھی تمہاری سیوا کرتا ہوں مرکہ موسیقی 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 ہمارا دسترس کا پرانا سنبند ہے کبھی کبھی لرنگرم باتیں ہو ہی جاتی ہیں اشوب میں تمہیں اپنے کسی لیسا بیار کرتا ہوں میں نے تو اسے بڑے بڑے مہتے لگا لگتی ہیں مگر میں تو مکرور کچھ نہیں بات سنجھ کرو پیلروکی کا باپ ہوfachی اس نے کچھ نکے سکتا شخص کرو شخص کرو اجل پار پار پیچھیں پیاریان اینینبی گئی خوانی دلام پیس امرار کیوں تمٹ کا توانے مitudان انکرولنا باشد نو دلی پالي len بچھلو تم تائر بچھلو آپ نے در آئی سنطر اور بچھلو اور بچھلو اور بچھلو بچھلو بے فلافن بے فلافن بہتنے میں بے فلافن بہتنے میں بے فلافن پیسے کہاں سے لاؤ گے وہ جہاں ہوگا وہاں سے نہ ہوں گا مکان سے دکان سے سیف سے سندوق سے ٹھیلے سے گھرے سے پوٹن سے پیجوری سن ماثر نہیں سلطار میں ایسے کوئی سالے جسے باقی نفل میں سوٹا دے ارے کہنے والے ٹھیک کہا ایک دیکھنے والا میری کرتب کا تماشا دیکھیں اور جو اندھا ہے جنم کا وہ بھلا کیا دیکھیں اسی لئے کہہ یہاں ماثر کے قسم حانومان کی اور قسم پاک پروردگار عالم کی دونوں نام میں برکت ہے چاہے چوری ہو چاہے دان جل کام میں ہاتھ ڈالو کلیان مو لال لال بس من صاف ہونا چاہیے نہیں باقی جی ایک تو فاہ دوسرے جان کا خطرہ اب تو جو قسمت میں ہوگا بھئی ہوگا ماثر قسمت 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 اور تقدیر باتی اس کا نام نہ لیا کر تو تقدیر کا تو یہ حال ہے کہ اگر قفل کی دکان کھول دے تو قسم حانومان کی شہر میں لوگ مرنا چھوڑ دے میں اور بھائیا تقدیر باتنے والے کا بھی عجیب حال ہے کہ جس نے گردن اٹھا کے مانگا سونے کی تھیلی لگ دی اس کی گردن پر گردن جھکا دی اور جس نے خود ہی گردن جھکا دی تو اوپر سے دے جھوٹے اور دے لاغ تو بھائیا ہم مزدوروں کی تقدیر کا کیا ہے مر مر کر تو اپنا کام جبتا جا پر بھگوان نام نہیں باقی جی مجھے حرام کے پیسے دن چاہیے نہیں یا ماسٹر پائتہ بھی کوئی بکرا ہے جو حرام کا حلان کا ہوگا میں تو کہتا ہوں تو سرکاری جھاپ دیکھ لی جو جھاپ نہیں باقی جی میں میند کروں گا مزدوری کروں گا دن رات کام کروں گا مر جاؤں گا مگر ایسے پیسے کبھی نہیں جوں گا مگر کوئی تیرا بھا بیٹھا ہوا جو تین ہزاروں سے گھن کے تیری ناک پر رکھ دے گا مگر یا ماسٹر سات جنم مر کے جئے گا تو تین ہزار سے اپنی بیٹ نہیں ہوگی اور ایک بات اور کہے دیتا ہوں کہ تین ہزار کوئی ہاتھ کاؤں نہیں کماتا ترکیب چاہیے ترکیب اب بھئیا تو سوچنے رات کو بارہ بجری بھلا دے گا تو ہم حاضر ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے مجھے ایسے پیسے نہیں چاہیے مجھے ایسے پیسے نہیں چاہیے میں نوکر کی لیا ہوں کلرکی بھی کر سکتا ہوں روپر پیسے پیسا بھی رکھ سکتا ہوں پیسی ہے خلی جگہ نہیں ہمارے پاس کیا آپ کا تیری 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 ماں سمجھتی ہے میں مرنے والا ہوں کبھی مرنے والا ہوں جو جانتی ہے جو بات میں تھا ہوں تو ضرور اپنی بیٹی کا لگن کرنا ہے بابا بابا سکتا ہے اپنی بیٹی کا بیاہ کرنا ہے اپنی بیٹی کے ہاتھوں کا مہدی دیکھنا ہو شہنائی بڑا ملا تھا میں نے اسے کہاں شہنائی دائے گا شہنائی بڑھنے گی شہنائی 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 میرے دل سے کیا آواز آ رہی ہے یہ آواز آ رہی ہے آپ بالکل اچھے ہو جائیں گے آپ نہیں سمجھیں شہنائی کی آواز آ رہی ہے شہنائی کی آواز آ رہی ہے شہنائی آپ بالکل اچھے ہو جائیں گے شہنائی 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 جی بازانسا یہ دوائیاں منگوا لیں جیگا پندہ بیس روز میں یہ اچھے ہو جائیں گے کچھ بیس روپے کی آئیں گے گھر کی لقشمی لقشمی جھون رہی ہے ڈاپٹر دواریاں لکھ رہے ہیں بیس روپے کی بیس روپے کی بھائی وہ پچہات کی لکھ دیتے تو ان کا کوئی چھاکر لیتا تو کیا آپ دبانیوں کے لیے بھی پیسے نہیں دیں گے کیوں تو جو بیمار ہو تو آپ یہ مگر آپ بیمار ہیں آخر وہ پیسے کس دن کے لیے جوڑ رکھے ہیں خوب سمجھتا تم سب کی نظریں اس پیسے پر قریب ہوں گے جو میں نے بیلا کی لگن کے لیے جوڑا کھا ہے میں اس پیسے ایک پیسہ نہیں دوں گا ایک کوڑی نہیں دوں گا نہیں دوں گا اچھا بابا آپ کچھ کر دیجئے آرام کیجئے نہیں دوں گا میں نے اپنے بیٹی کے لیے لکھ دوں گا بابا آپ میرے پکھر نہ کیجئے میرے پکھر نہ کیجئے کیوں نہ فکر کرو جو کہا ہے وہ ضرور کروں گا ماں چی آج اوٹنخہ لائیں گے ان سے پیس رویہ لے کر دوائیا لائیں گے آپ بری شان ہوئیے ماں چی ڈھو بیٹا بَوٹنخہ hung ڈھ Niç וח نمستے آئیے sober آئیے ن جے کھرا بیٹا ... کیسے ہیں آپ آئیے 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 آپ سمجھے ہیں میں بچناغر جی مر کر آرے صاحب بنا آپ کی جانتے ہیں کہ ہم کہیں مر سکتے ہیں جی نہیں میرا مطلب ہے وہ مطلب ہے میں سمجھ گیا تین ہزار روپے کی بات ہے نا کہیے وہی بات ہے نا جی ہاں جی بے شرم آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں دنیا کو کہہ رہا ہوں دنیا کی زید کو کہہ رہا ہوں بیٹے بیشتے ہیں دام لگتے ہیں نیلان کی پولیاں لگتی ہیں سچ ہے کیوں نہ بیچے پھول پلا پلا کر جوان کرتے ہیں کچھ تو فائدہ اٹھانا ہی چاہیے آخر کوئی باغ لگاتا ہے تو پرچل تو بک بک جائیے پھول چاہیے چاہیے چاہے لے گی تاہاں مہاں سے چاہے پھلاو پرانے جنم کا قردہ وصل کرنے آئے ہیں پیٹے پیٹے میں نے آپ کا کچھ دیکھا پہ جی پرانے رسم دیواز سے آپ ہی مجھوڑ ہیں آپ کی بھی دو دو جوان بیتیاں آپ کو بھی یہی دن دیکھنا پڑے گا پر میں یہ پہلی کی نہیں دلگا اپنی ارد ہی آپ سے جاؤ ہاں پر مہا شہر ایک بات ہے کتہ دیکھو کتہ دیکھو نا میری یہ چانس ہی بیٹھی لیلو اسے میں نے دودھ پلا پلا کا جوان کیا ہے کوئی پانی پیپی کا جوان نہیں ہوئی چلی آج تہلتے ہوئے تین ہزار لینے کو کلیجر کا ٹکڑا بھی لیں گے اور پیپ سے بھی لیں گے باب 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 میری ڈو باب ڈو میری جگہ تو بھی روتی تو تو بھی پاگل ہو جاتی ہے تو کیوں روتی تو سمجھتے ہوں میں پیسے نہیں دوں کا میں ضرور دوں کا آخر جو جوڑ کر لکھا ہے کس لیے تیرے جی اپنی بیٹی کے لیے میں اپنی بیٹی کا بیع بڑی دھومدان سے کروں گا سب لوگ آجاو چروب چروب آجاو اچھا ہوا تو آگیا بیٹا اچھا نہیں تو کیا یہ لو کیا ہے یہ ارے بابا یہ تمہارے لیے لیا ہوں تمہارے بالکالے کرنے کی چیز ہے اور یہ رہی ساڑیاں یہ تمہاری یہ تمہاری یہ تمہاری اور یہ لال والی تمہاری اور یہ لو چودیاں یہ رہا کاجل اور یہ جرمنی کنگی جس کو جو چاہے لے لے اور یہ رہی سنیما کے تین ٹکٹ ایک میرے لیے ایک بیلا کے لیے اور ایک تمہارے لیے زندگی میں اور ہے کیا کھانا پینا اور مزے کرنا اچھا باقی کی بھی سمجھتے ارے پیسے ہوتے تو دو روشہ چار آنے والا ٹکٹ لے آتا کہا ہے پیسے میں پاس کچھ نہیں کیا ہو گیا تم لوگ کو کیا ہو گیا تم لوگ کو تم سب خاموش کیوں ہو میں پوچھتا ہوں کیا کوئی مر گیا ہے نہیں بیٹا کسی کو کچھ نہیں ہوا مجھے کہنا ہے اپنے بابا کے لیے تھوڑا زہر ہی لے آتا کیوں لاتا یہ کیا غریب ہیں بھکاری ہیں ان کے پاس تو اتنا پیسہ ہے کہ سال بھر سب و شام زہر پی سکتے ہیں سچا بیٹا ہاں میں جانتا ہوں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تو اپنے بیسوٹری کی دوائیاں لکھیں اے میرے پاس ہوتا بھی تو ایک پیسہ کیوں نکالتا آج تو میں جان بھوچ کے فریسن paar سبتر ہوceğiz وہ پیسہ dolphins اور وہ پیسہ بھی و بیلا فیسوٹری کی طرح وہ پیسہ پہنے بھی شادی کلی رکھتا خوب goose وہ پیسے کبھی نہیں نکلیں گے وہ اب وہ پیسے بیلا کے گناہ 1917 وہ پیسے بلا کے شادی میں نہیں نکلیں گے کبھی نہیں نکلیں گے کم ہی نے کم داد ropes یہ چیانت پر چڑک میں جا رہا ہوں گھر میں شکر کر رہا ہوں مجھے مع JIM Auch میرے پاس کچھ نہیں ہے مرے پاس کچھ نہیں ہے میری پاسی کو میرے پاس کچھ نہیں ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے ü éner ح Max کسی کو کچھ مجھتا ہے کچھ مجھتا ہے ہمارا میری جیلا کو ایک باب تنہار بنا کے میرے ساکھ میں لاؤ نہیں تمہیں باب دن نہیں نکھلے گا بابو میرا دن جیلا کو تنہار بنا کے موہ کیا دیکھت موسیقی بنگلدی یہ کیا بکوات متا رکھی ہے یہ کیا آپ باد ہے اتار اتار کیوں بھٹنگر جی سرم نہیں آتی تم کو آپ کو پیسے مل جائے گی وہ جوہاں نے بتا دیا ہے کہ پیسے کس کے پاس جوڑ رکھی لگن کی پیانی کیجئے آپ کو تینہ ساتھ پر مل جائے گی بتاؤ بتاؤ سہنائی بتاؤ سہنائی بتاؤ موسیقی 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 تو کیا جانتی ہے نوکری بھی شاید چلی جائے گی کار کھانے میں افواہ ہے بہت سے لوگ نکال دیے جائیں گے پھر کیا ہوگا تو اسی مل جائے گی نہیں ملے گی نہیں ملے گی کیوں نہیں ملے گی زمین کی چھاتی جیر کر ہم اس سے اپنا خوصل کریں گے زمین کی چھاتی اسے پتھر نکلے گا سونا بچھو نکلتا ہے ایک دم سے چلی جائے یہاں سے ورنہ میں کہوں گا تم سب کے سب مر کیوں نہیں جاتے کہ میں ان فکروں سے آزاد ہو جاؤں بابا کے دوست مطرح سے کب آئیں گے اور پیسہ کب ملے گا ہاں ہاں پیسہ تیرو ملے آپ کو سن کے دکھ ہوگا میں ضرور سنوئے اور شوک بابو باغ میں مجھ سے ملنے آئے شوک بابو جن کو میں اپنا دیوتا مانتی یہ تو بہت اچھی بات ہے کسی ایک کو دیوتا مان دینا بہت اچھی بات ہے میں نے بھی تو یہی کیا ہے بڑی سے بڑا تکھو بڑی سے بڑی تکلیف ہو لیکن وہ جب سامنے آ جاتے ہیں تو سب پھول جاتے ہو ہر اندھیرہ ان کی وجہ سے روشنی میں بڑھ جاتا ہے دل ٹوٹتا ہے لیکن پھر جڑ جاتا ہے بیلا بیلا یقین جان سب ٹھیک ہو جائے گا اور اور جس طرح مجھے میرا پیار مل گیا ہے اسی طرح سب کو اپنا اپنا پیار ایک دن ضرور مل جائے گا تیرا پیار بھی تجھے مل کے رہے گا پیسہ نہیں ہوگا تو کچھ نہیں پیسہ تو ضرور بلے گا اگر پھر بھی کون کہتا ہے کہ پیار کی قیمت پیسہ ہے بیلا پیار اداسہ تو نہیں آج تک بھی لگا سکی ہے پیار قیمت سے نہیں قسمت سے بلتا ہے کہ ماں باپ پیسہ مانتی ہے قسمت کا سودا نہیں چاہتے اور اسی لئے میں بھی پیسہ مانتی ہے بیلا شک بابو کے باقیر میں جی سکتی ہے اور میں جینا چاہتی ہے اب کہیے بیلا کیا کرے دوب مرے میں تجھے کیوں کر سمجھاؤں کیسے بتاؤں کہ کہ تو اتنی اچھی ہے اتنی اچھی ہے کہ تیرے لئے میرے دل میں پیار ہی پیار ہے میں نے آپ سے پیار نہیں مانگا ہے پیسہ مانگا ہے کہیے کب ملے گا جاؤں بھیجے کب ملے گا بولے بولے کب ملے گا را را با شا گا گا موسیقی 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 اس لئے کچھ پیسہ جھونے کی کوشش کریں ہمارے لئے کوئی فیوہ ہو تو ضرور کہیے ہم ہاتھ بٹھائیں گے دنیا نے اپنے بھی ٹاکے ڈھیلے کر رکھے ہیں دوست آج دل بہت اداس ہے پیسہ کچھ پاس ہے چکتہ مل گیا تھا آج ہم تو بلکل بھانک ہیں کوئی دل بہلانے کی ترقیب ہو سکتی ہے چارلی سب سے اچھی ترقیب ہے زہر کھا کے سو جانا ہم تو مر بھی جائیں چارلی مگر پیچھے والوں کا کیا ہوگا سب کو ساتھ لے چلو سنائے ماں تو مگان بھی بغیر پگڑی کے ملتے ہیں اور کھانا پینا بھی مفتقہ ملتا ہے کچھ اور بندوبست کرنا ہوگا شراب کیسی رہی گی چارلی سنائے شراب سے دل بہل جاتا ہے دنیا بدل جاتا ہے اپنی ضرورت تو شراب سے زیادہ کھانا ہے تو تو ملتا نہیں کل سے بھوکے ہیں اچھا تو یہ لے اور ہم آج پی کے دیکھتے ہیں اچھا رات کو مولیم آجانا رات بھر ناج گانا ہوگا اپنا مزا آئے گا آئیں گے ہم بھی ناجیں گے جی بہل آئیں گے چیزیں بیٹھو ہاتھ نہیں ہلنا چاہیے بیلا اے بیلا پہلے پہلے سب کو ایسا ہی کرنا پڑتا ہے کیا یہ تو بہت تم ہے چرخہ بننا پڑتا ہے چرخہ چرخہ تو مجھے بھی چرخہ بننا پڑے گا ضرور کب وہ تو تم جانتے ہو لگن کے بات دیکھ بیلا اگر تیرا ارادہ مجھے چرخہ بنانے کہنا تو میں مکام کان کچھ نہیں بناوں گا چھوڑو چھوڑو ارے مکام میں رہتا کون ہے تو پھر مجھے تو بھنگلہ چاہیے چھوڑ بھنگلہ بن گیا بن گیا ہاں اس میں ترکاریاں بھنگے آلو ٹماتر کاجر گو بھی اور وہ کرے لے چھے چھے کرے لے نہیں نہیں تو پھر ایک بھنس پالوں گا اور ایک گائے لیکن ایک چیز ضرور پالنا کیا توتا توتا نانس پالاتا رو شکوا بابو شیئر کہہ رہے ہو چھے جاؤا چھے جاؤ ایک بات بتاؤں ایک بات بتاؤں بہت بات بات بہت سوڑیو تمہاری شاہدی نہیں ہوگی کہا جا رہی ہوں تم دونوں میری بانوگی بات سرو تم دونوں سیر پیلو میں سچ کہتا ہوں بلہ میں سچ کہتا ہوں تمہاری شادی نہیں ہوگی بلہ 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 تم کیا بک رہے بکتا ہوں بکتا ہوں بکتا ہے پڑا کیا کیا مستانے کو کیا کہیے دیوانہ تو دیوانہ دیوانے کو کیا کہیے کیسا شیر سنایا میں نے بلہ اب تو میں کبھی منگ جاؤں اشوک میں راج کبھی منگ اشوک کھا ہے وہ تو بھاگ گیا وہ زہر پینے گیا بلہ چپ رہو تم نے شراب پیئے میں نے شراب نہیں پیئے بلہ میں نے وہ پیئے اظام غلط شرم نہیں آتی تمہیں شراب پی کے گھر آئے ہو گھر نہیں آؤں گا تو کہاں جاؤں گا بلہ اجنی شراب پی کے صرف دو جگہ آسکتا ہے کبھی گھر آتا ہے کبھی جیل جاتا ہے تو بولے تو میں جیل جلو جاؤں جاؤں گے نا جاؤں مجھ سے بات مٹ بلہ میری ایک اور بات سنو ایک بات سنو ایک بات سنو میری بہن بلہ میری ایک اور بات سنو میں نے اپنے ایک دوست سے کہا میں بہت دکھی ہوں تو اس نے کہا شراب پی لو سب غم غلط ہو جائے تو میں نے پی لی تو آپ کا غم غلط ہو گیا نہیں بلہ سب الٹا ہو گیا جو غم بھول چکا تھا وہ بھی پلٹ کے آگئے غم غلط کے بجائے غم غلط ہو گیا اچھا ہوا تمہارے یہ حالت دیکھنے سے پہلے بابا مر گئے میں نے بابا ہی کے قارن تو پی ہے بیلا بابا نے کیا ظلم کیا تھا بہت ظلم کیا پیسے نہیں بتایا وہ مر گئے بتائیں کیوں نہیں بابی کو تو بتایا تھا تمہاری بابی چور ہے بے چور اس نے سب پیسہ نرسکے والوں کی کلجے میں بھر دیا ہے سب تھا کیوں نہیں کہتے کہ تمہیں پیسے کل گئے مجھے پیسے کا غم نہیں ہے بیلا مجھے تیرا غم تیرا غم ہے بیلا میں سمجھا میری دو وقت کی روٹی میں تمہیں کلتی ہے میں چھلے جاؤں ہاں تو چلی جا میں یہی جاتا ہوں تو چلی جا یہاں میری دو وقت کی روٹی کلتی ہے میں چلی جا ہاں چلی جا چلی جا امیری دو وقت کی روٹی کلتی ہے میں چلی جا ہاں بابا تو یہی چاہتے چلتے مر گئے بیا صلی علم گیا صلی علم گیا میں بن بیای بین کو اپنے گھر میں نہیں دیکھ سکتا چلی جا بیلا چلی جا چلی جا امیری دو چلی جا چلی جا چلی جا چلی جائے چلی جائے چلی جائے میری بیلا یہاں سے چلی جائے میری بیلا کے سہرہ بندے اور خوب ڈھوم دھام سے شادی ہو اور میری بیلا اس گھر سے دلہن بن کر چلی جائے ہمیشہ کے لئے چلی جائے چلی جائے چلی جائے چلی جائے چلی جائے چلی جائے اشک بابو اب کوئی باتیں نہیں رہی اب کوئی باتیں نہیں رہی سندر سپنیاں ختم ہو جائے وہ چاندی راتیں اب ہمیشہ کے لئے اندھی ہوئے تہروں کی جاؤں میں راتیں بتانے کیا آرصا اب سے ہمیشہ کے لئے چلی جائے باتیں نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں بس اپنے بیلا کا دل رکھنے کے لئے دل کے لئے جوز بھول کوئی سکب کوئی کل وقت کوئی دائم محسوس کیسی کو پروانا کیسی پروانا کیسی پروانای کیسی پروانا مییز کهسی پروانا مثلا ی موسی بلاغ کبیرم کونسجدی را estáم کنے سکرانای کاک جیریت پروانای باتای دعای ایک دل دل ہمیں نہیں بسکتا ہے پرگمت ستنے سچے کانے کی موت کم کولا کرنا موت کم کولا کرنا میریتیا روما ملاء میریتیا روما چھوٹے ساروں میں اتنے زندگی ہے نہیں میلا چھوٹے ساروں میں دل ہم سچ پرگمت مجھے کسی کی برواہ نہیں میں دنیا کے گندے رواج کی نہ بیسے کی نہ پیتا جی کی بیلا ہمیں لگن کرنے سے کوئی نہیں رکھتا بیلا کوئی نہیں رکھتا بیلا اپنی ذمہ داریاں سمجھو تمہارے پیتا جی کو پیسا جائے میں سے حراب آنکر تو معصوم لڑکیوں کے زندگے برواہ نہیں کروں گی بیلا بیلا تمہاری بیلا مر گئی بگوان کی لیتو جا تمہیں آسو چلے جب تمہاری بیلا مر گئی بیلا 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 درازہ کھلو بیلا تمہیں میری قسم درازہ کھلو تمہیں پیار کی قسم بیلا درازہ کھلو جانتی ہو جیون بر خون کے آسو رورو کے تمہیں دعائی دوں گی تمہارا نام لے لے کر مر گئی تمہارا نام لے لے کر ترازہ کھلو دل بڑا ستائے تیری آدھائے کالی کالی آفد آرے بٹیا رانی اسنی رات گئے بانکے جی ہم گھر والوں سے لڑائے ہیں ہم ہم گھر والوں سے لڑائے ہیں اگر تیرا خصور ہوگا تو تجھے دو چانٹے ماروں گا اور ان کا خصور ہوگا تو وہ تو دو چانٹے ماروں گا میں تو انساف پسند آرمی ہوں بانکے جی کچھ پیسوں کا بند دوست کر دیجئے ہم نے ماما کے پاس گاؤ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے ہاں ہاں یہ تو چھیک ہے بٹیا مگر میں بھی تو تیرا ماما کا کا سمجھے تو چاچا دادا سب ہی لگوں اور یہ محل کس کے لیے ہے پر اس کا ضرور ہے کہ یہ سر بھی بھوت پڑے اہاں میں تو کہتا ہوں کہ توکا نا پہن لے توبا یہ لے پہن لے توپا نا باس بیٹجا بیٹجا میں تو کہتا ہوں یہ تخت شاہی کس کے لیے ہے ہاں 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 آپ ہانمان کی تخت شاہی بیٹی کیس ہی اچھی لگ رہی گیا ہاں 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 اچھا تو تو یہت دربار لگا میں ٹی من لے کے آتا ہوں اب کیا کھا گی آرے لڈو اسکوری کچوری جلے جو کیس هو حاضر کردوں خاصہ مہنمان کی اپنی بٹیا کے لیے تو میں پرستان سے پریئے لائکن اٹھا دوں میں تو اس کا جانوں کہ جنگ ہے تو جنگ ہے تو اشارہ کرے تو بھمباجمٹ کرا دوں مگر خاصہ مہنمان کی اشارہ نہ کریے تو ذرا ٹھہر جائی ہو میں ٹی فن لے آؤں لے تو بھوکے پیٹ پلٹن لڑگی کیسے باکہ ہی ہم کو ماما کے پاس گاؤں ضرور جانا ہے مگر بٹیا میں تو تیری شادی کی بات چیتیں تھانے دار کے فرقے کر رہے ہوں ہم ہنمان کی یہ تو اس کی چھاپی اور اس کی بڑی بڑی موچھی اور آتھا تو ٹھیکانے کیا جیسے شراب پانے کی خرکی بیلا کو منانے آئے مجھے معاف کر دینا بیلا شراب کے نشے میں بیک کیا تھا نوکری بھی تو چھوٹ گئی تھی اسے وجہ سے مو سے الٹی سیدھی بات نکل دی ان نے جھوٹ نہیں کہا تھا ٹھیک کہا تھا تم مجھے خلابے اپنا گھر دل دیکھو گے بلکل ٹھیک ہے ہم بیلا کے لئے اپنی جان بھی دے دیں گے ہماری بیرا کا دکھ ہمارا دکھ ہے خود ہی سوچو تمہارا کھاتے ہوئے میرے دل پر کیا گزت کی بھی تو اپنے بھائی کا گھاتی ہے کسی کے باپ کا گھاتی ہے تم شادی شدہ ہو نہ ہوتے تو بہت اور تھی امت ہے اس کی جو تیرے بارے میں کچھ کہا سکے اس کا دل پتھک کے برابر ہے میرے ساتھ گھر چل میں سب ٹھیک کیا ہوتا ہوں اب تک کچھ نہیں کر پائے اب کیا کروں گے میں میں سوچ رہا تھا اس کی پیٹ میں بچہ ہے زیادہ تقاضہ کروں نہ تو نہ انساف ہی ہوگی مگر پھر بھی تو چل بیلا میں سب ٹھیک کر لوں گا چلو چل بیلا بانکے جی کو تو آنے دو وہ تو گھر کے آدمی ہیں بیلا تو چل چل برو رو کے ماں کی جان آدھی ہو چل بیلا چل بابا کا دوست مطرہ سے کی نہیں آیا پیسہ کہاں لگ گیا ہے اسنا جھوٹ چلائی بیلا کو تجھی سے شکایت ہے وہ تو اس نہیں اچھی ہے اتنی اچھی ہے کہ کسی کی شکایت کا خواب دل ہی دیکھ سکتی اوپر سے تو اس کا پیار جتا تھی اور اندر سے تیرے دل میں کھوٹ ہے تیرا باب تکلیف نہیں لیا ہمارے بابا کا پیسہ تو نے ضرور اس کو بھیج دیا ہوگا میں نے اپنے بابا کو ایک دملی نہیں بھیجی تو پھر وہ پیسہ تو خود کھا جانا چاہتی ہے گھر میں اتنی تکلیف رہتی ہے مگر تو اس پیسے کا نام تک نہیں لیتی گھر میں بھوک آتی ہے پاکہ آتا ہے مگر وہ پیسہ نہیں آتا تیری جھاتی میں پتھر ہے دل نہیں ہے تارہانے کے مالک کی طرح تو بھی ظالم اور سنگل ہے تو بدل گئی کشن جی تو نے اس بہو پہ ہاتھ اٹھایا ہے اس کے پیٹ پہ بچہ ہے اور تُو نے اس پہ ہاتھ اٹھایا ہے ایک ہونے والی ماں پہ تُو نے ہاتھ اٹھایا ہے آج تُو نے دنیا کی ہر ماں پہ ہاتھ اٹھایا ہے لیکن تیرا یہ کھیل اسی وقت پورا ہوگا جس وقت تُو مجھ پر بھی ہاتھ اٹھائے دو مار مجھے بھی مار مار چھو کر مار چاہتے مار 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 تا کیوں نہیں وہ دل کم ہی نہیں بچپن میں میرا جسنا دودھ پیا ہے اس کے ایک ایک بہت واپس کا نہیں ہوگی تیرے گندے شریعت میں میں اپنے دودھ کا ایک خطہ بھی نہیں رہنے دوں گی مار 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 تا کیوں نہیں مار 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 مجھے مار 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 کا ایک مار کچھا کردہ کب چکا آئے جا مرنے کے بعد یہ جانتا ہے ہاں کون ہیں ہاں دو تم پہلوان ہیں تم اندر چھراب بیچ کے جھک مارتا ہے ہم پی کے جھک مارتا ہے اور کیا ہے آج دن کے اندر اندر اگر پیسہ نہ ملا تو ہم اپنے ڈنڈے سے کام لیں گے میں اس کا باپ ہوں میں باپ بن گیا ہوں کتنا پیارا ہے کتنا خوبصورت ہے بہت 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 خوبصورت ہے بلکل تمہاری طرح گوڑا گوڑا گول مٹول تھا جمنا مجھے اس کی ختم میں تمہارے ساتھ مار پیٹ پھر کبھی نہیں کروں گا میں کبھی نہیں کروں گا مجھے ماں آپ کر گیا ہے نا یہ تو بولتا نہیں بول بول بولو بول تمہارے باپ نے ماں سے ماں سے تو مانگی یہ پھر جھگا یہ مارا بہت 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 بہ بول بول کیا بولتی ہے آپ ضرورت کام دھننے کے لئے تو اسے نہیں کرتی ہیں ہاں یہ بھی تو کام ہے دوچارانی کی ریزگاری تو ملی آتی ہے جوا بھی کہنے لگے ہیں آپ نیت خراب ہو تو جوا نیت خراب نہ ہو تو جوا کون کہے گا اس کو اللو کہیں گی یہ جوا نہیں ہے کام ہے اچھی بات ہے میں بھی ہلوں گی سب کے بیش میں بیٹھ کام تو کام کامی آ رہی جوا کھل یہ بات ہے میں تجھے ادھر نہیں جانے دوں گا کیوں نہیں جانے دیں گے نیت خراب ہو تو جوا اور نیت خراب نہ ہو تو جوا کون کہے گا تو جوا کھلے گی آپ کیوں کھلتے ہیں مجھے مرنے گی تو میری فکر کیوں کرتی ہے مرنہ ہی ہوگا ساتھ مر رہی ہے آپ کہیں اچھی بات ہے اچھی بات ہے نہیں کھلیں گے ایک بات اور بھی ہے جو آپ کو نہیں کرنا ہو ہاں معلوم ہے مالوم ہے کیا معلوم ہے شراب بھی نہیں پینا ہوگی اور نوکری کے لیے چہا جا جانا پڑے وہاں جانا ہوگا بابا کا چاہتا ہے ہاں ہاں بابا کا چاہتا ہے مگر تجھے اسے کیا لین دینے چھے آنا ملے گا چلے گا لاؤ لاؤ اپنی پی ہے اپنے بابا کا چھاتا بیچ کے پی ہے اب معلوم ہو گیا کہاں سے پی ہے دنیا کو ٹھوکر لگا کے پی ہے سینٹی تُنے تکلیس بابا کا چھاتا بیچ دیا ہے بیٹا میرے سارے بیچ دی ہوتی دو آتھاتے پرانے کپڑے وہی بیچ دی ہوتے لین چھاتا کیوں بیچ دیا آپ کی شراب کا بندوبست کل کہاں سے ہوگا تُو چاہتی ہے میں کل بھی پیکیا ہوں اوہ کتنی اچھی ہے تُو پینے سے پینے سے میری آنکھوں میں مستی جو آ جاتی ہے ضرور تجھے پسند آتی ہوگی جب ہی تو سوچ رہی ہوں اس مستی کو خریدنے کیلئے کل کان سے پیس آئے گا لیکن فکر کی کوئی بات نہیں ہے کر کی عزت آپ رو بیچ کے اس مستی کو خریدیں گے اس کے پاس ماں کو بیچ چا لیے گا مجھے پیش جانے گا اور پھر اپنے بچے کو بھی پیش جانے گا اب اسے اس کا دام بھی کسی مہچن کے ساتھ دہرہ دیجی تو آنی چوانی چو ملے اس کو بھی پیش جانے گا اپنی شراب کے لیے اپنے بچے کے لیے جانے گا کان ہوں میں کان ہوں میں پہلو آن ہوں سو روپے کی ادھار شراب پی رکھیے اس میں میری دکان سے پیش سا مانگنے آیا ہوں پورا سو روپے ہاں مانگنے آیا ہوں دھر دے جلدی سے نہیں تو اسے باہر بہی دے میں اس سے نپٹ لوں گا اب میں چیز کو بھولی عادت پڑ گئی ہے جب ہی تو اپنا سرنی چاہے پرنا تیری حمت تھی کہ میرے بچے کو اس طرح سے ڈھمکی دے ارے میں کانا کر کے بھے دوں گی ایسی ہوں سامنے بھی ہو گئے تو کیا فرق پڑ جائے گا دنیا بولتی ہے کہ ہم شریف آدمی نہ آئی ہیں پیسے کے لیے ہم آدمی کی جان لے لیتے ہیں ارے یہ تو پچاس ہیں بات کی پچاس کا کیا نوکری جب مل جائے گی دے دوں گا ارے یہ یاد تجھے نوکری کرنے کی جان ضرورت ہے تیرے پاس اتنی پچکلہ ساورت جو ہے برداری عورت آنام لیا ارے یاد تو تو ناراض ہو گیا کسل میں تیرے لیے آدھی بات لے لاؤں اور سن کے سا جب تجھے دارو بھی نہیں کچھ لیو اپنی عورت سے بھول دیا کر سو پچاس لا کے دے دے گی ابھی ہو مچہ مجھے 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 چھوڑ دے مجھے ارے میں بولتا ہوں کس نکمے سے زندگی خراب کر رہی ہو چھوڑ دے مجھے چھوڑ دے مجھے میرے جیسے کر لو میرے جیسے کماؤں چھوڑ دے مجھے 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 اجیا مہدہ جی مجھے جلال پچاس کا بندو پسکر رکھنا اور کبھی مشکل پڑ جائے تو بہو کے نام پر 102 ضربے ایڈوانس مجھ سے منگوا لے دلیا کشن تنے وہ کیا کہ گیا حجر 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 نیک پی پی اور پی کل کی فکر نہ کر عورت کے نام پر بہت مل جائے گا کیا ایجی دن کے لئے میں بہو لائے گی ایک راستے کا آدمی تیری شراب کیلئے میرے بہو کا ہاتھ مکڑے پی پی اور پی اور پی باب 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 پیدوان جی کیا ہے تو کنگا ہے تو کونگا ہے تو کونگا ہے میں گندوں کا باپ ہوں اپنے جیتے جی اپنے ماشٹر جی کے گھر جا کر ماشٹر جی کے گھر والوں کو دھانکی دینے والا کوئی ماں کا لال پیدا نہیں ہو فیشن شریف آدمی تھا چکتھ ہو گیا مگر میں شریف آدمی نہیں ہوں میں باکہ ہوں کونگا Eggs موسیقی دیکھو تم لوگ اپنا کام کرو میں تمہارے بابا سے دو منٹ بات سکتے آتی ہوں آپ سے دو باتیں کرنے مالوم ہوتا ہے میں بہت خوش قسمت ہوں یاد ہوتا ایک دن آپ نے کہا تھا تکلیف ہو تو مجھے بتانا مجھ سے مدد ہو سکی تو کروں گا میں موسیقی 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 کب چاہیے لڑکے والے کہہ رہے ہیں کہ آج اس بدوار کو شادی ہو جانی چاہیے موسیقی ایک بات تو بتائیے وقت کیجئے اور ہم آپ کو نہ ملے سو تو تو شادی روک جائے گی اور میں مرنے کے بعد بھی بابا کی آتما کو محنہ دیبھا سکتا ہوں کیا کہا آپ نے میں آپ کا مسئل نہیں سمجھا بابا کی مرتے وقت میں نے ان کو بچان دیا تھا کہ کسی طرح بھی پیسے کا انتظام کر کے بیلا کی شادی کر دوئی بہت سب بچان بیا تھا مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کسی طرح اور کسی بھی قیمت پر روپے کا انسلام کرنے کو تیار برماتمہ پر آج سے آپ کی قیمت میری نظروں میں احراز نہیں جاتا ہو گئی اتنا بہنالک بچان دینے کے بعد ہر قیمت پر روپ کا پادن کرنے کے لیے اٹل رہنا بہت بڑی بات ہے آپ کو اپنی قیمت کا اندازہ نہیں آپ بہت نچی ہیں بہت میں بہت قسمت ہوں کہ مجھے آپ جیسی اس طرح نہیں جائیں خیر اس وقتی پندرہ سو دی جائیے اور لگن کی تیاری شروع کر دیجئے باقی پندرہ سو بودھ کے دن آپ کے پاس بہت جائیں گے مگر بے فکر رہیے میرا بچان بھی جھوٹا نہیں ہوگا اس کا بہت بہت شکریہ شکریہ جی کیا بات ہے باقی سیجھ تھا ہم لوگ قریب ہیں اس کا سود بیاز کتنا ہوگا اس کی چمتہ نہ کیجئے اتنا معمولی بیاز دوں گا جو آپ آسانی کے ساتھ دے سکتی ہے اچھا اچھا تو اس کی مجھے رسید لیلی جی آپ سے کیا ضرور ہے پہ آپ جائیں گے اور لگن کی تیاری شروع کر دیجئے بابا تیری سون چھ رہیا جاوے انجان کی نگریہ بابا تیری سون چھ رہیا جاوے انجان کی نگریہ بابا تیری سون چھ رہیا جاوے انجان کی نگریہ بابا تیری سون چھ رہیا جاوے انجان کی نگریہ سون چھ رہیا کون دیش سے یہ سودا کر آیا آیا رے کون دیش سے یہ سودا کر آیا آیا رے سولے کا پنجرہ دکھلا کے مینا کو لنسایا سولے بھائے پن خچتان تلہیا سولے بھائے پن خچتان تلہیا بابا تیری سون سی رہیا جاوے ان جانے کی نگریہ بابا تیری سون سی رہیا جاوے ان جانے کی نگریہ بابا تیری سون سی رہیا جاوے ان جانے کی نگریہ جان بوجھ کے دل کا بندن سوڑا سوڑا رے جان بوجھ کے دل کا بندن سوڑا بابا تیری سون سی رہیا جاوے ان جانے کی نگریہ بابا تیری سون سی رہیا جاوے ان جانے کی نگریہ بابا تیری سون سی رہیا جاوے ان جانے کی نگریہ جا کہہ دیو گھنچام لال جی سیکھ تو کہہ رہا ہوں باکے لال جی ابھی تک آدے پیسے نہیں آئے ہیں کہا ہے وہ پیسے کہا ہے وہ پیسے موعدہ کیا تھا کی دو گئی لاؤ دو پیسے کہا ہے شدی جیر تو میں تجھے موان دھلوں گا جمنا کہا ہے وہ پیسے ہاں ہاں پیسے مل جائیں گے لالا اتنی زیادتی نہ کرو تم نے کوئی چوروں سے بے پار نہیں کیا پس ترہ بھروسہ رکھو بھروسہ اروسہ کچھ نہیں پیسے آئیں گے تو لگن ہوگا نہیں تو تھنڈے تھنڈے برات واپس جائے گی جا کہا لالا ارے قسم حنمان کی بیٹی کا معاملہ ہے ہاتھ پاؤ کٹے ہوئے پرنا میں موہ توڑ دیتا چلی بھگمان کے لئے سکت ہو جائی آپ نے جو وادا کیا تو پر سے کہا ہو ہاں پہ سنڈے جائیں گے پیسے بکٹا ہی سلاتی ہو لگن ہوگا ضرور ہوگا ضرور ہوگا پہ سلاتی ہو پہ سلاتی ہو میں بھی یہی چاستہ تھا کیا پا جی صاحب آپ کی بڑی مہربانی ہوگی دیر نکی جی وہاں شادی روپی ہوئی ہیں جی ہاں لیکن اب میں نے اس کی ضائع بدل دی جی ہاں کیا آپ روپیہ نہیں دیں گے جی ہاں میں آپ کو پندرہ تو نہیں دوں گا کیونکہ نہیں نہیں بھگوان کے لیے ایسا نکی جی برات واپس ہو جائے گی شادی نہیں ہو سکے گی مہمانوں کے سامنے میرا مہم کالا ہو جائے گا اس وقت میری صداعب کے ہاتھ میں ہے یہ پیسہ کردہ سمجھ کر نہیں دان سمجھ کر دے جی دان اس مہمانے آپ کو دھنوان بنایا دھنوان تو رام نام پر بڑے بڑے دان کیا کرتے ہیں بے شک دان کرتے مگر اتنے پہ کچھ مطلب ہوتا ہے مگر مگر آپ نے تو وچن دیا تھا آپ نے میری پوری بات سنی نہیں میں کہنا چاہتا تھا چاہتا کہ میں پندرہ سو نہیں دوں گا پندرہ ہزار دوں گا یہ روپیہ حضرت ہے لیکن مجھے اتنا روپیہ نہیں چاہیے آخر سن یہ سب کیوں یہ آپ کے سمجھنے کی بات ہے آپ آپ میری مہنے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں مجبور آپ نے ہوں میں ہوں آپ کو میری مجبوری سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے میرا پچھ زندہ ہے مگر وہ مردے سے بستر ہے یہ میرا پچھا بھی ہے بہت پیارا ہے یہ زندگی صدر جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود لگن توڑنا چاہتی ہیں موسیقی مجھے آپ سے یہ ہی امید موسیقی اس نہ رکھا لیجے مگر واپس آنے کی زمانت میں بچے کو میرے پاس چھوڑ جائے گی آپ کو واپس تو آنا ہی ہے آپ سے پاس نہیں رہا میرے پاس رہ جائے گا لیجے لائی لیجے اور لیجے موسیقی 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 میرے پاس آجا میرے پاس آجا برا کیا میں یہاں آئی برا کیا بہت برا کیا بہت برا کیا تیری ماں نے لیکن بیٹا کرتی بھی کیا میں تیری ماں صرف ایک ساری سے تیرے پاپ کی گھر آئی تھی یہ کسا کیسے چکا تھی مرتے سے میں بابا سے باتا کیا تھا کیا باتا کیا تھا بیلا کی شادی کر لے گا شادی ہوگی بری دون دان سے ہوئی اب تھوڑی دیر میں پراز دیکھ لے گی تیری ماں کی لاش پر سے میں بہت خوش ہوں تیری ماں لیسان دیکھ دنیا کے ریض اور وہ چند دونوں اور کردے لیکن بیٹا پڑے ہو کر ماں کا نام سن کر شرمندہ نملا تیری ماں نے چاہ دی ہے مگر اپنی عزت نہیں دی عزت نہیں دی آبیر کلیو جی میرے کلی کلیو کل کیا آمیر کلیو 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 کیا پڑ eran کلیو 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 کلیوびیییییییییییییی م کردی خدمی لیکن شکری کلیوず دی اجifts رویر کلیو کلیوی دی گا نہیں پلا سکتی میرے بچے تیری ماں کے دودھ میں تہل کر چکا ہے میرے بچے یہ ہو کر اپنے دوستوں سے کہنا کہ اپنے دل پیچ کے دور حمدہ ہے اس کے قریب ماں باپ کو ملے کو برمان کر بگی اس پتچے میرے دان یہ میری تل کی آخری آواز یہ میری تل کی آخری آواز آریوں میں بچے اب چکے موسیقی 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 موسیقی